الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه ومن تبیعہم بإحسان إلى يوم الدین سورہ علی امران جو کہ تیسرے سپارے میں شروع ہوئی تھی اور چوتھے سپارے کا تقریباً تین پاؤ اسی پر مشتمل ہے تیسرے سپارے کے آخر میں آیت گزر گئی ہے جس کا تعلق آج کے اس سپارے کے موضوع سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آیت ہمارے ہمارے ہاں اور تقریباً اس دور میں ایک نئی نیا طبقہ ظاہر ہوا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم فرقہ واریت سے بیزار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مسلک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن اسلام بزات خود ایک منحج اور طریقہ ہے اس کی تو نفی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین کے طور پر اپنائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز اس سے وہ غیر اسلامی چیز قبول نہیں ہوگی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں سے مراد اہلِ جہنم اب اس آیت کا مخاطب دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے کوئی نیکی تمہاری قبول نہیں ہے اب بتائیے یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں یا عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ہم اور اللہ کو مانتے ہیں ہم اسلام پر ہیں اب اس آیت میں کسی اسلام کی بات ہو رہی ہے وہ اسلام جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کوئی یہودی عیسائی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی اگر اس اسلام پر چلنا چاہتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے تو اس کے لئے دعوت ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ورنہ وہ اسلام پر نہیں ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا کوئی مسلک نہیں مانا جائے گا وہ پھر اہل جہنم میں سے ہے کیونکہ جنت اور جہنم کا داخلہ اسلام کی بنیاد پر ہے مسلمانوں کے لئے جنت کا داخلہ اور جہنم میں گناہگار چلے بھی جائیں تو بالآخر ایک دن وہ جنت میں آئیں گے تو جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی اسلام چھوڑنے کی وجہ سے جائیں گے باقی گناہگار مسلمانوں کا الگ معاملہ ہے سب سے پہلی دو صفے جو ہیں وہ ہیں حشر کے مدان میں کفار کی اور منافقین وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں اور ایک طرف اہل ایمان مسلمانوں کی دو صفے ہوں گی تو جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اس کی صف کفار والی ہے جن کے سیاہ چہرے ہوں گے اب دوسرا مخاطب دوسرے جو لوگ ہیں جو مخاطب ہیں اس آیت کی اس آیت کے کہ جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین کے طور پر اپنایا اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا یہ مسلمان سب کے سب مخاطب ہیں کیونکہ اسلام یہاں کونسا اسلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے جس پر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو چنا ہے نبیوں کے انتخاب کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا ہے ان کے دلوں کو پرکھا ہے کہ تمام بشریت کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا پرکھا تو صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا چاہے وہ کسی قبیلے کے ہیں کوئی کسی قبیلے کا کوئی کسی قبیلے کا ہے اور ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے چن لیا تو وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے اور صحابہ امین ہیں صحابہ اس دین کے امین ہیں وہ اس دین کی سند ہیں اس لیے تو آئمہ اکرام نے اصول بتایا ہے جو شخص صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے صحابہ کی صداقت پر ان کی ثقاحت اور فقہ ان کے ایمان پر وہ زندیق ہیں کیونکہ صحابہ اللہ کے دین اسلام کی سند ہیں اور یہ لوگ اسلام پر دائریکٹ حملہ کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اس اسلام کی سند پر حملہ کر رہے ہیں سند جب آپ نے گرا دی تو باقی کچھ نہ بچا تو امت اسلامیہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ اسلام جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں اگر اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مسلک بناو کہ کوئی قبول نہیں ہوگا اس بات پر نہیں آتے یہ فرقہ جس رہا ہمارے جماعت المسلمین ہے دیگر لوگ اس آیت کو آیت کو پڑھ کے لوگوں کو منحج اہل سنت سے متنفر کرتے ہیں اور خوارج کے منحج پر لگاتے جماعت المسلمین جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اہل ادیسوں کی طرح وہ نماز پڑھتے رفل دین کرتے اگر ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے عقائد کو دیکھا جائے تو خالص خواری جائیں اور ان کے اندر موتزلیت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور عام لوگ ہمارے اہل ادیسوں کی جو ایک طبیعت بن چکی ہے عوام کی تو ان کی باتوں میں بڑی جلدی آ سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کا کوئی مسلق نہیں ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام گمراک ان راستوں سے نکل جائے گا یہ تو برحق ہے لیکن یہ کہنا کہ قرآن میں کسی مسلق کی بات نہیں کی گئی قرآن میں سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی یہ سیدھا راستہ مسلق راستے کو کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس راستے پر ہیں رافضیوں کے تشیعوں کے اہل تشیعوں کے صوفی کے کس کی راستے پر ہیں تو آپ کس کی دعوت دیے قرآن نے سرات اللہ ان عم تعالی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُن انام کیا ہے ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی خلاصہ کیا نکلتا ہے یہ اصحاب محمد کا راستہ ہے اصحاب محمد کا راستہ سرات مستقیم ہے وہ اصل اسلام ہے اور جس نے اس اسلام کو چھوڑ کر اپنے ذاتی نظریات کو اپنے اقابرین کے نظریات کو مسلق بنایا ہرگز یہ نظریات یہ مسلق قبول نہیں ہوں گے نقام ہو جاؤ گے اس لئے اللہ کے رسول نے بہتر فرقوں کے بارے میں کیا کہا پہلی بات یہ کہ انہوں نے راستہ چھوڑا ہے جس پر رسول اللہ اور صحابہ ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہیں اور دوسری بات کیا فرمائی کل خاسرین خسارہ پانے والوں میں ہوں گے اب یہاں یہ ایک خصوصیت ہے کہ جو مسلمان ہیں جو جو گمرہ تو ہو گئے ہیں یعنی سنت سے ہٹ کے بیدتی راستوں پر لگ گئے ہیں اسلام سے خارج تو نہیں ہم کہتے ان کو یہ مسلمان کے ہی فرقے ہیں اہل بیدت لیکن اس کی آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہیں وہ مسلمان ہیں بالآخر انہوں نے جنت میں آنا ہے اگر وہ توحید پر مرتا ہے کوئی شخص بھی اور جس شخص کا توحید سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کا کسی فرقے میں شمار نہیں ان کی توحید باقی ہے تو وہ اس مسلمانوں کے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آج جو ہم نے چوتھا سے پارا پڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت فرمائی ہے اس امت فرمایا وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا تفرقہ کس چیز میں ہوتا ہے دین میں وہ کون ہے قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی اختیار کی اور گرو در گرو بن گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ذرا بھی تعلق نہیں یعنی فرقہ واریت اور فرقہ باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ براد کرتے ہیں فرقہ واریت ہوتی کیا ہے سارے ہی ہم تو دیکھتے ہیں سارے ہی اتحادِ امت کی بات کر رہے ہیں فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے جس کو دیکھا وہ اتحادِ امت کی بات کرتا ہے فرقہ واریت پتہ نہیں کونسی خفیت تحریک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرمایا وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا یعنی وہ اہلِ کتاب وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور اختلاف کیا انہوں نے اس کے بعد کہ ان کے پاس بیینات آگئی یہود و نصارہ کے اندر جب اختلافات زور پکڑتے تھے عقیدے کے اختلافات تو کون آتا تھا دلائل لے کر اللہ کا نبی آتا تھا وہاں ابنِ تیمیہ جیسے علماء پیدا نہیں ہوتے تھے علماء کا سلسلہ اس امت میں اللہ تعالی نے رکھا ہے نبی کے وارث بنایا ہے نبی اللہ تعالی سپیشل نبی بھیجتے تھے قبیلے میں بستی میں گاؤں میں شہر میں جب بھی ان میں عقیدوں کا اختلاف آتا تو ان کی روش بتائی گئی ہے کیا کرتے تھے وَاخْتَلَفُو نبی کے آنے کے بعد بازِ دلائل آنے کے بعد وہ اپنا اپنا راستہ اپنا لیتے تھے وَاخْتَلَفُو اختلاف کرتے تھے مطلب جو جہاں کھڑا ہے اسی پر جمع ہوا ہے فرض کیا بنتا تھا کہ جب نبی آگیا ہے تو آپ اپنے اپنے مسلک چھوڑ کے نبی کے پیچھے آ جاؤ یہی حالت ہماری ہے پورے پاکستان کا مسلک ایک ہے قرآن حدیث صحابہ کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اہل حدیث مانتے ہیں اسی طرح بریل بھی مانتے ہیں اسی طرح دیوبندی مانتے ہیں قرآن کو بھی اسی طرح مانتے ہیں حدیث کو بھی کتابیں بھی ایک آئمہ پیچھے اسلاح بھی ایک اکابرین امت صحابہ تابین تبہ تابین وہ بھی ایک اور تفرقہ اس حد تک ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایک دوسرے کو اسلام میں شمار نہیں کرتے اور عقائد میں اختلاف ہیں مسلک اپنے اپنے جبکہ فرض تو یہ بنتا تھا جب سب کچھ موجود ہیں قرآن حدیث محفوظ ہے وہ منحج بھی محفوظ ہے وہ عقائد بھی محفوظ ہے صحابہ کی ایک بات محفوظ ہے صحابہ کی سوچ بھی محفوظ ہے فرض تو یہ بنتا تھا کہ ہم اپنی سوچ کا علاج کرتے علاج کرواتے صحابہ کی قرآن و حدیث اور صحابہ کی سوچ کے ساتھ لیکن ہم نے نہیں کیا خود پھر آپ اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی سمجھ عطا فرمائی پھر اس کے ہوتے ہوئے پھر جدہ جدہ ہوئے اس کی اپنی مسجد اس کی اپنا مسلک اس کی اپنی مسلک مطلب اپنی تنظیم اپنا منشور اپنا دستور اپنا دعوت کا طریقے کار وہ کہتا ہے کشمیر فتح کرنا وہ کہتا ہے نہیں نہیں فلسطین پہلے ہوگا ایک دوسرا کہتا ہے پہلے پاکستان ہوگا یہ بہت برا عمل ہے تفرقہ بازی تفرقہ اور اس کا انجام کیا بتایا ہے ان لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح بتا دیا کل لہا فیدنار یوں کہہ دیا سب کے سب جہنم میں جائیں گے یہ وعید سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا واحدہ ایک کے علاوہ آج ہمیں بہت تعجبت ہے یہ بس آپ ہی سہی ہیں آپ کے علاوہ کوئی سہی نہیں یہ آج اہل ادیس کہہ رہا ہے سبحان اللہ اور بھئی جب حق تو ایک ہی ہے اس کی رٹ تو ہم نے پیدا ہوتے ہی سنی تھی آپ سے ہی آج جب آپ کو دعوت دی جاری ہے کتاب و سنت کی تو آپ کہنے آپ ہی ایک ہے آپ کے علاوہ کوئی سہی نہیں ہے بھئی حق تو ایک ہی ہے اور اگر ایک دوسرے میں غلط ہی دیکھو آپ اصلاح کر دو فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس دن کسے ڈرائیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن دو گروہ بن جائیں گے ایک گروہ کے چہرے سفید ہوں گے ایک گروہ کے چہرے سیاہ ہوں گے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے کامیاب ہوں گے روشن چہرے ہوں گے تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ ان لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے جنہوں نے سنت اور جماعت کو لازم پکڑا سنت کیا ہے طریقہ اور مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ اور صحابہ ہیں جماعت کیا ہے صحابہ کوئی جماعت کا ہے اللہ کے نبی کہ تفرقے کا شکار نہیں ہوئے جس طرح یہ عود و نصارہ نبی کے آنے کے بعد پکے ہو جاتے تھے اپنے اپنے مسلکوں پر اہل سنت کی یہ صفت ہے کہ جب اختلاف جب بھی ہو جائے جو ہی ان کے سامنے کتاب و سنت رکھا جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے ان کا اختلاف دوسرا اہل سنت کی یہ خصلت ہے کہ وہ جماعت المسلمین کے منحج پر قائم رہتے ہیں اور وہ کیا ہے امت کے اتحاد کو پارا پارا نہیں کرتے یعنی خوارج موتزلہ روافظ باطنی فرقوں کی روش سے دور رہتے ہیں کیا روش ہے موتزلہ خوارج اور باطنی فرقوں کی موتزلہ کے نزدیک حاکم وقت اگر کسی گناہ کا مرتقب ہو جائے فاسق ہو جائے تو وہ نا اہل قرار پاتا ہے نا اہل ہو گیا اور خوارج کے نزدیک بھی یہی موقف ہے لیکن وہ وہ کہتے ہیں وہ کافر بھی ہو گیا ساتھ اور روافظ اور باطنی فرقوں کے نزدیک تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی کسی بھی سٹیٹ کا حاکم مسلمان حاکم ان کے نزدیک قابل اطاعت نہیں ہے جب تک انہی جیسا رافظی نہ ہو ان کے نزدیک کوئی سٹیٹ اسلامی نہیں ہے ان کے نزدیک کوئی سٹیٹ اس قابل نہیں کہ وہ دنیا پر قائم رہے ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ جہاں بھی ہو سٹیٹ کو کھوکھلا کر دو اور اہل سنت والجماعہ لفظ جماعت اس لئے لگا ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کا نام آتا ہے مطلب کہ موتزلہ خوارج روافظ اور باطنی فرقوں کی سیاست سے یہ ہم اعلان براد کرتے ہیں اور ان لوگوں کے چہرے سفید روشن ہوں گے یہ ایک صف ہوگی الگ اور فرمایات وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ اہلِ بِدَت کے چہرے سیاہ ہوں گے وَالْفُرْقَةِ جماعت کے سنت کے مقابلے میں بِدَت کہا جماعت کے مقابلے میں فرقہ کہا یعنی فرقہ واریت وقت کیونکہ تھوڑا ہے ورنہ جو جماعت کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ہمارے اندر لاکھ اختلافات ہو جائیں عقیدے کے بھی پھر بھی انتشار نہیں کوئی پھیلا سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہم نے دین پڑھنا ہی چھوڑ دیا جو دین پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین نہیں پڑھتے دیموکریسی کے راستے پر دیموکریسی کی لانت کو مو پر مل لیا ہے اور خوارج اور موتزل اور روافظ کے نظریات تو یوں پی رہے ہیں شربت کی طرح کوئی کسی کو احساس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اہل سنت اہل عبیدت کے منحج میں کیا فرق ہے اس سے الرجک ہوتے ہیں میں پتہ نہیں ابھی نام لے رہا ہوں جتنی اہل سنت مجھے خود بوجھ سا لگ رہا کہ پتہ نہیں کتنے کو پرباری گزر رہا ہوگا یہ لفظ میں کتنے سنت کا لفظ ہی بولتا ہوں یا عبیدت کا لفظ ہی بولتا ہوں بہت ساروں کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کڑوا لفظ بول دیا بس اس کو یہی ملاوا سنت عبیدت اہل سنت اہل عبیدت خارجی یہی ملاوا ہے اس بدنے کو تو مجھے خود محسوس ہونے لگا کہ پتہ نہیں میں کونسی تورات انجل سے کی چیزیں پڑھنے لگ گیا ہوں کہ لوگوں کو حضم نہیں ہوتی قرآن ہے حدیث ہے اور اس پر زور دیا ہے ہمارے اصلاف نے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ آیت میں نے جو پڑھی آپ کو آپ کے سامنے ایک سو پانچ ایک سچھے نمبر سورہ آل عمران کی چوتھے سپارے کا دوسرا رکو بند ہے تقریبا یہ آپ اپنے گھر میں تفسیر ابن کثیر تو الحمدللہ موجود ہے تفسیر ابن کثیر اس کی پڑھنا اور اس میں جو احادیث ذکر کی امام ابن کثیر نے پورا چپٹر ہے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے دین کی خدمت کرنا آسان فرما دے اور جتنے بھی لوگ اہل ایمان ہیں اہل سنت ہیں یا عام لوگ ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو پگڑ کے ان کو سیدھے راستے پر لگا دے ہم سب کے لئے سرات مستقیم پر چلنا آسان فرما دے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اشدو اللہ 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 انتا استغفر ہوگا وقت ہوگا وقت بھی لے محبت کرتے ہیں